وہ گاڑییں دکھاؤں گا جو چوری ہو جاتی ہیں اور جس میں وارداتے ہوتی ہیں وہ گاڑییں کہاں پر آتی ہیں اور ان گاڑیوں کے حالت کیا اس ٹیم دوبارہ وہ گاڑی عوام کے پاس جاتی ہے یا نہیں یہ ٹرک کھڑا ہوا ہے یہ بھی نہ جانا کہ اس کیس میں پکڑا ہوا ہے انہوں نے وین ہے اور اس کی حالت دیکھ لے اور پھر اس کی لیلامی ہوتی ہے اور جب لیلامی ہو جاتی ہے پھر یہ جو پیسے ہوتی ہیں یہ پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں یہ پیسے سارے لاکھوں روپے کی یہ گاڑی ہے اور یہ مزید آگے کبار بن جائے گی یہاں پر کھڑی دے گی تو اس گاڑی کی دیکھنے کیا حالت ہے یہ دیکھیں چینچی بھی ہے آٹو رکشے بھی ہیں اس طرح کی ایک گاڑی نہیں ہے کافی گاڑی ہیں مہران ہے جس میں سویک ہے بھی اس میں پرولا ہے آٹو یعنی کہ یہ لاکھوں سے لے کر کڑوڑو روپے کی گاڑی ہیں یہاں پر موجود ہیں یہ نہ جانے کتنی دور تک یہ جنگل جاتا ہے اور یہاں پر یہ گاڑی ہیں موجود ہیں جو زنگلود ہو گئی ہیں یہ انڈا سویک دکھائیں یہ دیکھیں پجاروں دکھائیں یہ بھی کھڑی ہے یہاں پر تھوڑی سی محنت کی بات ہے اگر ہماری پنجاب پولیس ایویلیس ڈپارٹمنٹ تھوڑی سی محنت کریں جن جن کی مالکان کی یہ گاڑی ہیں یہ ان کو واپس پہنچ جائیں گی لیکن نہیں یہ ادھر ہی رہی گی کبار بن جائے گی آج میں آپ کو عوام کو وہ گاڑییں دکھاؤں گا جو چوری ہو جاتی ہیں بزاروں سے گلیوں سے اور جس میں وارداتے ہوتی ہیں وہ گاڑییں کہاں پر آتی ہیں اور ان گاڑیوں کے حالت کیا اس ٹیم اور کبار بن چکی ہیں وہ گاڑییں کیا عوام کو وہ واپس ملتی ہے یا نہیں ایف ای آر تو وہ کروا لیتے ہیں تھانوں کے اندر تو دوبارہ وہ گاڑی عوام کے پاس جاتی ہے یا نہیں آج میں دکھاؤں گا آپ کو اس پروگرام میں کہ اس گاڑیوں کی حالت کیا ہو چکی ہیں یہ ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے یہ بھی نہ جانا کہ اس کیس میں پکڑا ہوا ہے انہوں نے لیکن موجود ہے یہ دکھائیں یہ جی وین ہے اور اس کی حالت دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کیا حالت ہو چکی ہے زنگلود ہو گئی ہیں گاڑی ہیں اور پھر اس کی لیلامی ہوتی ہے اور جب لیلامی ہو جاتی ہے پھر یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ پنجاب پولیس کے دپارٹمنٹ میں جاتے ہیں یہ پیسے سارے یہ گاڑی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس گاڑی کی کیا حالت ہو چکی ہے اور اس ٹیم لاکھوں روپے کی یہ گاڑی ہے اور یہ مزید آگے کبار بن جے گی یہاں پر کھڑی رہ گی تو یہ دیکھیں یہ کلٹس دکھائیں یہ کلٹس کی کیا حالت ہو چکی ہے اور یہ دکھائیں اس گاڑی کی دیکھنے کیا حالت ہے واپس کیوں نہیں ملتی عوام کو تو ظاہر سی بات ہے لاکھوں روپے کی گاڑی ہیں اور گاڑیوں کی اس ٹیم حالت کیا ہے بیچ میں یہ دیکھیں چینچی بھی ہے اور آٹو رکشے بھی ہیں یہ ہماری عوام کی موٹسیکلیں ہماری عوام کی گاڑییں جو چوری ہو جاتی ہیں جو وارداتوں میں پکڑی جاتی ہیں اور ان پر کافی مقدمات ہوتے ہیں وہ لے آتی ہیں پھر اس طرح کی ایک گاڑی نہیں ہے کافی گاڑی ہیں مہران ہے جس میں سویک ہے بیچ میں کرولا ہے آٹو یعنی کہ لاکھوں سے لے کر کروڑو روپے کی گاڑییں ہیں آپر موجود ہے اور گاڑی جو ہے نا ان کے اوپر مقدمات کے نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں چورانوے بٹا پانچ سو تین مقدمات نمبر لکھے ہوتے ہیں اس پر آگے چلیں گے آگے مزید میں آپ کو دکھاؤں گا یعنی کہ لاکھوں لاکھوں روپے کی گاڑی ہیں اس طرح اس ٹیم جو ہے نا کبال بن رہی ہے اور زنگلود ہو گئی ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ دکھائیں یہ سب گاڑی ہیں یہ دکھیں یہ نجانے کتنی دور تک یہ جنگل جاتا ہے اور یہاں پر یہ گاڑییں موجود ہیں جو زنگلود ہو گئی ہیں اور کافی ڈرونی جگہ ہے یہ ہورر پلیس ہے اور ہم آگے زیادہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سامپ وغیرہ بہت زیادہ ہے اور جانور کافی زیادہ ہے یہاں پر تو یہ گاڑییں دکھائیں یہ منظر آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا اس طرح کا منظر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ہم لوگوں کی گاڑییں جو چوری ہو جاتی ہیں بزاروں سے گلیوں سے اور جس میں کافی طرح کے مقدمات میں یہ گاڑی ملوث ہوتی ہے تو وہ پھر یہاں پر آتی ہیں اور ہماری جو چوری گاڑی ہوتی ہیں وہ ہماری عوام کو کیوں نہیں ملتی سوال یہ ہے آگے زیادہ نہ جاؤ ہیدر آجو واپس یہ دیکھیں جس میں یہ کرولا دکھائیں یہ دکھائیں یہ انڈا سوک دکھائیں انڈا سوک ہے نیا موڈل اور یہ دیکھیں پجاروں دکھائیں کروزر یہ بھی کھڑی ہے یہاں پر تو یہ ساری عواری عوام کی گاڑی ہیں جو کہ عوام کو واپس ملتی نہیں ہیں جو چوری ہو جاتی ہیں بزاروں سے گلی محلوں سے تو عوام کو واپس ملنی چاہیے یہ گاڑی ہیں ایف ای آر تو درج ہو جاتی ہیں لیکن پولیس کا کام ہے کہ عوام کو واپس کر دینا کیونکہ ہماری عوام کی موٹسیکلیں ہیں ہماری عوام کی گاڑی ہیں یہ ہماری عوام کی پرابٹی ہیں یہ پولیس اس کو بازیاب تو کروا لیتی ہیں لیکن واپس کیوں نہیں کرتی سوال یہ اٹھتا ہے جو ہمارے ایویلس ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا یہ گاڑییں چوری ہو یا موٹسیکلیں چوری ہو ایویلس پولیس کا کام ہے گاڑییں ڈھونڈ کے دینا موٹسیکلیں ڈھونڈ کے دینا عوام کو لیکن یہ ڈھونڈ لیتی ہیں اس کے بعد یہ تھانے میں جاتی ہیں تھانے میں کافی عرصہ کھڑی رہتی ہیں اس کے بعد تھانے کے بعد یہ مالخانے میں آ جاتی ہیں مال خانے میں کافی عرصہ یہ کھڑی موجود رہتی ہیں اور مال خانے میں تو پھر سمجھ لے کہ یہ کھڑی رہتی ہیں اور زنگ الود ہو جاتی ہیں ہر بارش ہو چاہے سلاب ہو توفان ہو گاڑیوں کی حالت جو ہے نا وہ زنگ الود ہو جاتی ہے اور ایک روپے کی گاڑی نہیں رہتی پھر لاکھوں روپے کی گاڑی ہوتی ہے لیکن پھر بعد میں ایک روپے کی گاڑی نہیں رہتی وہ کیونکہ وہ کبار بن جاتا ہے تو ہماری پولیس کو چاہیے جو اے ویلس جو پولیس ہے ہماری ڈپارٹمنٹ ان کو چاہیے کہ بھائی جس کی گاڑی چوری ہوئی ہو اس کو کال کریں اس کو بقاعدہ بتائے کہ بھائی آپ کی گاڑی مل چکی ہیں آپ تھانے تشریف لے کر آئیں اور پھر اس کے مطابق جو قانون کے مطابق جو ہوتا ہے جو واپس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کچیری جاؤ جج کے پاس جاؤ سٹیمپ لگوا ہو سپورداری کروا ہو پھر وہ طریقہ کار ہوتا ہے گاڑی لینے کا واپس لیکن شاید اس سب چیزوں سے پولیس ہماری بھاگتی ہے تو ظاہر سی بات ہے محنت ہے محنت کرنا ہوتا ہے سٹرگل کرنا ہوتا ہے شاید مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کرتی ہے ہماری پولیس زیادہ تر یہ اے ویلس کیونکہ یہ اگر کرتی ہوتی تو اس طرح کے ڈھیر نہ لگے ہوتے یہ دکھائیں جب یہ موٹسائکلوں کے ڈھیر دکھا تو یہ دکھائیں تھوڑی سی محنت کی بات ہے اگر ہماری پنجاب پولیس اے ویلس ڈپارٹمنٹ تھوڑی سی محنت کریں تو یہ جن جن کی جن جن کی مالکان کی یہ گاڑییں ہیں یہ ان کو واپس پہنچ جائیں گی لیکن نہیں یہ ادھر ہی رہی گی کبار بن جائے گی زنگلود ہوگا اس کے لیلامی ہوگی بولی ہوگی یہ خریدیں فروخت ہوگی جو پیسے ہیں وہ ہمارے پنجاب پولیس دیپارٹمنٹ میں جائیں گے تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ